بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لئے کاشا نئے وسیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے کتاب کا نام ہے شعبہ فاصلاتی دینی تعلیم دسٹنس لرننگ ریلیجس ایڈوکیشن والیوم نمبر ایٹین حضرت امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا کم سینی میں علم حاصل کرو تاکہ بڑے ہو کر سرداری کرو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اپنے دشمن سے ہوشیار رہنا اپنے دشمن کے خلاف کامیابی کے لئے مہارمِ الہی سے پریس کرو اپنی شانِ مردانگی کی حفاظت کرو خدا کی نافرمانی کر کے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ نہ کرو اپنے راز کو چھپاؤ اپنے کردار کی اصلاح کرو اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دشمن سے خدا تمہاری حفاظت کرے گا تمہارا دشمن تمہاری لگزش کو نہیں پکڑ سکے گا اس کے باوجود اس کی مکاری سے ہوشیار رہنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی زندگی کو نیک علم کی طلب میں صرف نہیں کیا اس کی زندگی ضائع ہو گئی خدا کی بارگاہ میں علمِ دین کو بقدرِ ضرورت تحاصل نہ کرنے کا کوئی عذر قابلِ قبول نہیں ہے آج کل کی مصروفیت اور تیز رفتار زندگی کا بہانہ بنا کر کوئی علم سے پہلو تحوی نہیں کر سکتا اپنی تمام طرح مصروفیات کے باوجود اگر نوجوان و بچے روزانہ اوسطن دس سوالات کے جوابات یاد کریں تو ایک ماہ میں تین سو اور ایک سال میں تقریباً چھتیس سو سوالات کے جوابات انہیں یاد ہو جائیں گے اس کتابچے میں سوالات کچھ ہی سندہ سے ترتیب دیئے گئے جو تقریباً ہر پہلوے زندگی کا آتا کیے ہوئے ہوں مثلاً فقی مسائل عقائد عملی اخلاقیات معلومات عامہ قرآن مجید تاریخ اسلام منتخب آیات و آحادیث کی تشریح آحادیث معصومین علیہ السلام رسول خدا و آئمہ کے متعلق معلومات اور ان کی صیرت علماء اعلام کے متعلق معلومات بہت سے عمال کے فضائل عداب اسلامی سے متعلق معلومات مقدس مقامات کے متعلق معلومات رسول خدا و آئمہ کے اصحاب کے متعلق معلومات کتب بینی کے شوق کو بیدار کرنے کے لئے کسی کتاب کے متعلق کوئی معلوماتی بات بچوں اور نوجوانوں کی تحریری اور تخلیقی صلاحیتوں کو بیتار کرنے کے لئے کریئیٹیو رائٹنگ عوصتاً روزانہ فقط دس سوالات کے جواب بات یاد کرنے ہوں گے امید ہے کہ اس لسلے میں مومنین نوجوانوں اور بچوں کی مدد کر کے مدرسے کی مشن کو آگے بڑھانے میں تابون کریں گے اور امام زمانہ علیہ السلام کے ایسے مددگار مہیا کرنے میں معاوین ہوں گے جو علم و معرفض سے آراستہ ہوں والسلام انتظامیہ مدرسة القائم علیہ السلام روز جمعہ درود پڑھنے کی فضیلت اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فرج سو مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساٹھ حاجات پوری کرے گا تیس حاجات دنیا کی اور تیس حاجات آخرت کی بہر آئیں گی جو شخص روز جمعہ بعد نماز فجر و زہر یہ سلوات پڑھے تو وہ مرنے سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کا دیدار کرے گا جمعہ کے دن زہر و اثر کے درمیان محمد و آل محمد پر درود بھیجنا ستر حچ کے برابر ہے غور و فکر ایک گھڑی کا غور و فکر ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے امام جعفر صادق علیہ السلام تصویری مسائل نمبر ایک اگر داڑی اتنی گھنیوں کہ چہرے کی کھال نظر نہ آئے تو کیا وضو کے لئے پانی کا کھال تک پہنچانا ضروری ہے جواب ضروری نہیں ہے نمبر دو اگر داڑی اتنی ہلکیوں کہ چہرے کی کھال نظر آئے تو کیا وضو کے لئے پانی کا کھال تک پہنچانا ضروری ہے ضروری ہے کیا مرد کسی عورت کی امامت میں نماز جماعت ادا کر سکتے ہیں جی نہیں نمبر چار حالت روزہ میں پرفیوم کا استعمال کرنا کیسا ہے جواب جائز ہے نمبر پانچ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا کیسا ہے جواب حرام ہے ہر شخص کے دروازے پر دو فرشتے ہوتے ہیں جب وہ باہر نکلتا ہے تو وہ دونوں اس سے کہتے ہیں کہ عالم بنو یہ طالب علم اور تیسرا کوئی اور کوئی تیسرا نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظالم پہچانی ہے اس ظالم کا ذکر قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے یہ ظالم پانی میں ڈوب کر واصل جہنم ہوا اس ظالم کی مظلوم بیوی دنیا کی چار عظیم خواتین میں سے ایک شمار ہوتی ہیں اس ظالم کو حضرت موسیٰ نے کئی بار خدا پر ایمان لانے کی دعوت دی مگر یہ ایمان نہ لیا ظالم پہچانی ہے یہ ظالم بادشاہ فیرون رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہستے ہوئے گناہ کرے گا وہ روتے ہوئے جہنم میں داخل ہوگا گناہ کھل لم کھلا خدا کی نافرمانی عذاب میں جلدی کا سبب بنتی ہے مولا علی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نزدیک سب سے بڑا گناہ وہ ہے جسے گناہگار چھوٹا سمجھے مولا علی علیہ السلام انسان کا اپنے عبوں سے بے خبر رہنا اس کے بہت بڑے گناہوں میں سے ہے مولا علی علیہ السلام مومن گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ رسط سے محروم ہو جاتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام بندے جو جو گناہوں کو نت نئے طریقوں سے انجام بجا لاتے ہیں تو خدا بند عالم بھی ایسی ہی طریقوں سے بلائیں بھیجتا رہے گا جنہیں وہ سمجھ نہیں سکیں گے امام علی رضا علیہ السلام کوئی بھی نعمت اور زندگی کی طرح تازگی اس وقت تک ظاہل نہیں ہوتی جب تک کہ گناہ کا ارتقاب نہ کیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر قتن ظلم نہیں کرتا امام علی علیہ السلام آیت اللہ مرزا حسین قمی زیارت جامعہ قبیرہ پڑھ کر حضرت اسرائیل کو ہدیہ کیا کرتے تھے تاکہ قبض روح کے وقت آسانی ہو آیت پہچانی ہے نمبر ایک نماز کے بعد اس آیت کا پڑھنا وسط رزق کا سبب ہے نمبر دو اگر اس آیت کو کاروبار کی جگہ میں لکھ کر رکھا جائے تو خیر و برکت کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اسے گھر میں لکھ کر رکھنے سے گھر چوری ڈاکے سے محفوظ رہتا ہے نمبر چار اگر کوئی اسے مرنے سے پہلے پڑھ لے تو جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا نمبر پانچ سوتے وقت اس کو پڑھنا فالس سے بچاؤ کا سبب ہے نمبر چھے ہر واجب نماز کے بعد اس کو پڑھنے سے تمام جنہوں انس کے شر سے محفوظ رہے گا جواب آیت القرصی سوال وہ کونسا سورہ جس کو پڑھنا ایک چوتھائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے جواب سورہ کافرون سوال وہ کونسا سورہ جس کا پڑھنا ایک تہائی قرآن کے برابر ہے جواب سورہ توحید سوال وہ کونسا دو سورہ جو خاص طور پر گھر سے باہر نکلتے وقت نظر بس سے محفوظ رکھتے ہیں جواب سورہ فلق و سورہ ناس بعض علماء عورتوں کی بے ہجابی دیکھ کر سو سو بار آواز بلند لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے سوال وہ کونسا سورہ جس کی تلاوت کرنے والا اتنے لوگوں کی قیمت میں شفاعت کرے گا کہ کوئی شخص شفاعت کے لیے باقی نہ رہے گا جواب سورہ رحمان سوال وہ کونسے چار قرآنی سورے ہیں جو مختلف اوقات دن کے نام پر ہیں جواب سورہ جمعہ سورہ فاجر سورہ واللیل سورہ وزہہ سوال وہ کونسے نبی تھے جن کے قتل کی تحمت ایک جانور پر لگائے گئی اور وہ جانور کونسا تھا جواب حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کی تحمت ایک بھیڑیے پر لگائے گئی جبکہ خود حضرت یوسف کے بھائیوں نے ایک اندھے کوئے میں ڈال دیا تھا سوال آیت قرآنی حازہ من فضل ربی سورہ نمل آیت نمبر چالیس کس نبی کے قول کے طور پر قرآن میں نقل کی گئی ہے جواب حضرت سلمان علیہ السلام کے قول کے متطور پر سوال یہ آیت کس نبی معصوم کے قول کے طور پر قرآن میں نقل کی گئی ہے اس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر آئے جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی قول کے طور پر سورہ شورہ آیت نمبر اٹھاسی اور نواسی جو نصیت دل سے نکلتی ہے وہ دل میں اترتی ہے اور جو فقط زبان سے نکلتی ہے وہ صرف کان تک رہ جاتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال سورہ حمزہ میں واللیل لکل حمزہ کی آیت کس شخص کی مجزمت میں نازل ہوئی جواب ولید ابن مغیرہ سوال سید و شہدہ قرآن میں کس عظیم شخصیت کو قرار دیے گیا ہے جواب رسول خدا کا سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں سوال امام جعفر صادق علیہ السلام کی بقول سوال کون سا سورہ پڑھنے والے کو قیامت کے دن اس کا نامہ عمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جواب سور تہا متفرق معلومات سوال وہ کون سی زیارتیں جو تمام آئمہ کے لئے پڑھی جا سکتی ہے جواب زیارت جامعہ سوال رسول خدا نے داڑی منوانے اور موچھے بڑھانے کو کس قوم کا طریقہ قرار دیا ہے جواب یہودیوں اور موجوسیوں کا طریقہ سوال روایات میں امیر الممنین حضرت علیہ علیہ السلام نے کس مشتخ شدہ قوم کو بنی مروان کا لشکر قرار دیا تھا جواب داڑی منوانے والوں کو بے عمل وائز کی سب سے کم ترین سزا یہ کہ خدا کی یاد اس کے دل سے اور خدا کے ذکر کی شیرینی اس کی زبان سے چھن جاتی ہے سوال ایسی جگہ جا کر رہنا جہاں دین پر عمل کرنا مشکل و ناممکن ہو کیسا ہے جواب حرام ہے سوال زیادہ تر علماء کے نزدیک شب جمعہ روز جمعہ رمضان یا عام راتوں میں عام شیر پڑھنا کیسا ہے جواب مقروح ہے سوائے حمد و نات و مدہ محمد و آل محمد کے سوال اگر آخری زمانے میں نیک علماء سے دور ہونے کی وجہ سے پروردگار لوگوں کو بقول رسول خدا کن تین باتوں میں گرفتار کر دے گا جواب نمبر ایک ان کے مال سے برکت اٹ جائے گی نمبر دو ان پر ظالم حکمران مسلط ہو جائیں گے نمبر تین وہ لوگ بے دین ہو کر دنیا سے جائیں گے سوال جس کسی نے مومن کی غربت کی وجہ سے اس کی توہین و تحقیر کی تو قیامت میں اس کا کیا عذاب بتایا گیا ہے جواب خدا قیامت کے دن اس کو تمام مخلوقات کے سامنے رسوہ کرے گا سوال یہ قول کس امام معصوم کا ہے کہ مومن کو کافر کہنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے جواب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سوال بتائیے کس امام معصوم نے اپنے صحابی جعفر جعفی سے جعبر جعفی سے فرمایا تھا کہ تم اس وقت تک صحیح مومن نہیں بن سکتے جب تک اپنے متعلق لوگوں کی تاریت سن کر عذیت نہ محسوس کرو جواب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آیت اللہ سید عبدالحادی شرازی ہر افتے گھر کی عورتوں اور بچوں کو جمع کر کے مقتل کی معتبر کتابوں سے مسائق پڑھ کر سب کو رولایا کرتے تھے سوال امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایسے شخص کیلئے کیا عذاب بیان کیا ہے کہ اگر کوئی مومن اس کے پاس کسی حاجت کے سلسلے میں جائے سلام کرنے کے لئے تو وہ اس سے ملاقات نہ کرے جواب وہ مرتے دم تک خدا کی لانت میں گرفتار رہے گا سوال حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے کس شخص کو دکان کھولنے سے منع کیا ہے جواب جو خرید و فروغ کے اسلامی احکام کی معلومات تحاصل نہ کرے سوال بعض قوموں کو خدا نے بعض گناہوں کی وجہ سے مخص کر کے جانور بنا دیا کم از کم پانچ جانوروں کے نام بتائیے جواب بندر سور خرگوش مکڑی ہاتھی سوال اصحاب قہف کی کل تعداد کتنی ہے جواب سات اور آڑوہ ان کا کتہ سوال وہ کونسا جانور تھے جس نے رسول خدا کو دشمنوں سے بچایا جواب مکڑی جس نے غار سور کے موہ پر جالت تان کر دشمنوں سے رسول خدا کو بچایا سوال وہ کونسی دو اسلامی شخصیات تھیں جنہوں نے مصر میں ایک رسالہ عروت الوسکا کے نام سے نکالا جواب جمال الدین اغوانیو اور محمد عبدو سوال وہ کونسا جانور تھے جس پر سواری کی جاتی ہے اور جس کا شمار ایک نبی خدا کے موجزات میں ہسے ہوتا ہے جواب ناقہ سوالے وہ اُٹنی جو ایک پہاڑ میں سے نکلی تھی آیت اللہ شیخ عبدالکریم حیری برفانی کے زمانے میں بھی درس و تدریس کی چھٹی نہیں کیا کرتے تھے سوال شیخ صدوق کا اصل نام کیا تھا جواب محمد ابن بابوِ قمی سوال توبت النسو کی سے کہتے ہیں جواب ایسی توبہ جس کے بعد گناہ کر رخ نہ کرے سوال فقی مسائل میں اوراقل یا نصیب سے کیا مراد ہے جواب لاتری کے ٹکٹ سوال قرآن میں خمس سے متعلق کتنی آیات ہیں جواب ایک سوال رئیس المنافقین کی سے کہا جاتا ہے جواب عبداللہ ابن ابی اس عظیم شخصیت کو پہچانی ہے نمبر ایک اس عظیم نیکی کو پہچانی ہے نمبر ایک اس عمل کو کرنے والا اگر بدنصیب بھی ہوگا تو خوش نصیب ہو جائے گا نمبر دو اس عمل کو کرنے والا خدا کے پاس امام صادق کی آمانت بن جائے گا نمبر تین روز آشور اس نیکی کو کرنے والے کے نام عمال میں بیس لاکھ حج بیس لاکھ عمرے اور بیس لاکھ ایسے جہاد کرنے کا ثواب لکھا جائے گا جو رسول خدا اور آئیمہ کے ساتھ انجام دیے ہوں سوال عید الفطر کے نمبر چار عید الفطر کے دن اس عمل کا ثواب خدا کی زیارت کرنے کے برابر ہے نمبر پانچ اس عمل کو ترک کرنے والے کی عمر سے یقینی طور پر ایک سال کم ہو جاتا ہے جواب کربلا میں قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت علم اس وقت تک خاصل نہیں ہو سکتا جب تک طویل مدت اس میں نہ لگائے جائے مولا علیہ السلام خاندان اہل بہت سوال بتائیے قتل الاربہ عبرہ کس معصوم کا لقب ہے اور اس کے کیا معنی ہے جواب یہ امام حسین علیہ السلام کا لقب ہے اور اس کے معنی ہے وہ جسے رولا رولا کر قتل کیا گیا سوال بتائیے یہ جملہ امام حسین علیہ السلام سے منصوب کی زیارت کے ہیں کہ سلام ان پر جن کو ان کے جن کو ان کے زخموں کے خون نے خوصل دیا جواب زیارت نہیہ سوال بتائیے یہ جملہ امام حسین علیہ السلام کیلئے کس عظیم شخصیت نے کہا ہے کہ میں ہر صبح و شام آپ پر گریہ کرتا ہوں اور عشق کے بدلے خون کے آنسو روتا ہوں جواب حضرت امام زمانہ علیہ السلام سوال امام حسین علیہ السلام نے اہل حرم سے رخصت کے وقت اپنی بہن زینب کبرہ سے کیا فرمائے تھا جواب بہن مجھے نماز شب میں پر فراموش نہ کرنا سوال زروز آشور امام حسین کے کس صحابی نے امام سے کہا تھا کہ مولا یہ نماز زہر کا اول وقت ہے ہم آخری نماز آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں اور امام نے انہیں دعا دی تھی جواب ابو سمامہ سائی دی سوال امام حسین علیہ السلام نے کتنے سال اپنے بھائی امام حسن کے ساتھ گزارے جواب چھالیس سال علامہ میر جہانی اور شیخ مہدی مہدس البحالون انوار کی ایک سو دس جلدوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ممبر پر جایا کرتے تھے سوال وہ کون سے تین آئمہ اتھار ہیں جن کی شہادت کی تاریخ پچیس ہے جواب حضرت امام زینول عبدین علیہ السلام پچیس مورم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پچیس شوال حضرت امام موسیق عظم علیہ السلام پچیس رجب سوال بتائی امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی جواب ستاون برس کچھ ماں سوال بتائی رسول خدا کی وفات کے وقت امام حسین کتنے برس کے تھے جواب سات برس کے تھے سوال بتائی یہ جملہ امام حسین نے کس شہید کی مئیتے خریب پہنچ کر کہا تھا کہ تیری شہادت نے میری کمر توڑ دیئے جواب حضرت عباس علیہ السلام حقیقہ سوال بچے کا حقیقہ پیدائش کے کون سے دن مناسب ہے کون سے دن مستحب ہے جواب ساتھوے دن سوال کیا عقیقے میں اسے جانور کو زبا کیا جا سکتا ہے جو عیبدار ہو مثلا جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو جواب جی ہاں امام خمینی نصیت کے طور پر فرماتے تھے کہ جو طالب علم درس نہیں پڑتا ہے اس کے لئے مدرسے میں رہنا حرام ہے چاہے وہ شہریہ لے یا نہ لے سوال کیا خصیب بکرے کی قربانی عقیقے میں جائز ہے جواب جی ہاں سوال اگر کسی بالک شخص کا اب عقیقہ ہو رہا ہو تو کیا وہ خود اپنے عقیقے کا گوشت کھا سکتا ہے جواب جی نہیں سوال اگر کوئی بالک شخص اپنا عقیقہ کر رہا ہو تو کیا اسے سر کے بال اتروا کر گنجا ہونا ضروری ہے جواب جی نہیں سر کے بال اتروانے کا مستحب وہ نہ فقط بچے کے ساتھوے دن سے مخصوص ہے سوال اگر کسی کا عقیقہ نہ ہوا اور وہ مر جائے تو کیا مرنے کے بعد اس کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے جواب جی ہاں سوال کیا عقیقہ صدقہ ہی کی ایک قسم میں جواب جی نہیں سوال کیا بقرائی کی قربانی میں عقیقہ کی نیت بھی کی جا سکتی ہے جواب فقط ایک صورت میں جس کا عقیقہ ہو قربانی بھی اسی کی طرف سے ہو سوال بچے کی ولادت کا ولیمہ ولادت کے کتنے دن کے اندر اندر کر لینا چاہیے جواب سات دن کے اندر آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ میں اور امام خمینی زمانہ طالبی علمی میں ایک مدرسے کے حجرے میں خوب ماتم کیا کرتے تھے سوال بچے کی ولادت کے ولیمہ میں کتنے افراد کا اجتماع کافی ہے جواب دس افراد خاندان والی کیوں نہ ہوں کافی ہیں سوال پیدائش کے بعد بچے کی کس کان میں ازان اور کس کان میں اقامت کہنی چاہیے جواب دائیں کان میں ازان اور بائیں کان میں اقامت کہنی چاہیے عظیم واقعہ پہچانی ہے نمبر ایک اس عظیم واقعہ کے بعد چھ ماہ تک آسمان کے کنارے سرخ رہے نمبر دو اس عظیم واقعہ کے وقوع پذیر ہونے والے دن جس پتھر کو اٹھایا گیا اس کے نیچے سے تازہ خون جاری ہوا نمبر تین اس واقعہ کے اگلے دن لوگوں نے دیکھا کہ ہر برتن خون سے بھرا ہوا تھا نمبر چار اس دن سرخ و سیاہ آندیاں چلتی رہیں اس سرزمین پر زلزلہ آیا سورج کو گہن لگ گیا نمبر پانچ اس دن آسمان سے خون کی بارش ہوئی جواب روزِ آشور کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ مسائل فقہ سوال شہر کے انتقال کے بعد عورت کے لیے عدت کی مدت کتنی ہوتی ہے جواب چاہر ماہ دس دن آیت اللہ مرزا حسین قمی روزانہ زیارتِ آشورہ پڑھا کرتے تھے سوال اس عدد وفات میں بیوہ عورت پر کیا شرعی ذمہ داریاں ہیں جواب نمبر ایک چار ماہ دس دن تک دوسری شادی نہ کرے نمبر دو اس مدت میں زینت یا میک اپ نہ کرے سوال کیا عدد وفات میں عورت گھر سے باہر جا سکتی ہے جواب بلا ضرورت گھر سے باہر جانا حرام تو نہیں ہے البتہ بعض فقہ کے نزدیک مکروح ہے سوال کیا مرد سونے کی انگوٹی کو جیب میں رکھ کر نماز پڑھ سکتا ہے جواب جی ہاں صرف پہننا حرام ہے سوال ولایت فقی سے کیا مراد ہے جواب اس سے مراد فقہ کے اختیارات ہیں جس کا جس کا ایک حصہ حکومت بھی ہے سوال سبزی فروش کا باسی سبزیوں پر پانی چھڑکنا تاکہ وہ تازہ نظر آئیں کیسا عمل ہے جواب جائز نہیں ہے سوال داڑی کی کم از کم حد کیا ہے جواب لوگ کہیں کہ چہرے پر داڑی ہے تو صحیح ہے سوال داڑی موننے کی عجرت لینا کیسا عمل ہے جواب حرام ہے سوال اگر کوئی توفیے میں پرائز بونڈ دے تو کیا رکھ سکتے ہیں جواب جی ہاں سوال کیا یہ تحقیق کرنا ضروری کہ فلا مومین کی آمدنی حلال ہے یا حرام جواب واجب نہیں علماء فرماتے ہیں کہ ہزار بار درود پڑھ کر امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ نرجس خاتین کو ہدیہ کر کے جو دعا مانگی جائے فوراں قبول ہو جاتی ہے سوال قسائی کا پیشہ اختیار کرنا کیسا عمل ہے جواب مکروح ہے سوال گمرا کرنے والی کتابوں کا پڑھنا اور گھروں میں محفوظ رکھنا کیسا عمل ہے جواب جائز نہیں ہے سوال مردوں کے لیے سونا پہننا تو حرام ہے لیکن چاندی پہننا کیسا ہے جواب جائز ہے سوال غیر جاندار اشیاء کی تصاویر بنانا کیسا ہے جواب جائز ہے سوال وہ کونسی دو شرائط ہیں جس کے ساتھ حکومت غیر اسلامی کا عہدہ قبول کرنا جائز ہے جواب نمبر ایک اگر مجبوری ہو نمبر دو مومنین کی فلاہ و بیبود کی نیت سے سوال اگر مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے یہ بھول کر جانور کو قبلہ رخ کیے بغیر زبا کر دیا جائے تو اس کا گوشت کھانا کیسا ہوگا جواب جائز ہے سوال حیمان کے زبا میں اس کے گلے کی کتنی رگوں کا کاٹنا واجب ہے جواب چار رگوں کا سوال اگر اہل سنت جانور کو قبلہ رخ کیے بغیر زبا کرے تو اس کا کھانا کیسا ہے جواب جائز ہے رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ برکت علم کو خدا نے استاد کی تعظیم میں قرار دیا ہے سوال اسٹیل کی چھوری سے جانور زبا کرنا آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ خامنائی کے فتوے میں کیسا ہے جواب آقا خامنائی کے فتوے میں جائز ہے البتہ آقا سستانی کے نظریے میں اشکال ہے سوال اہل کتاب یہودی یا عیسائی کا زبا جائز ہے یا ناجائز ہے جواب بعض مراجعے کے نزدیک احتیاط واجب کے طور پر جائز نہیں ہے سوال کیا یہ بات صحیح کہ زبا شدہ جانور کا معمول کے مطابق خون نکلنے کے بعد خون اندر رہ جاتا ہے وہ پاک ہے جواب جی ہاں اصحاب معصومین علیہ السلام سوال وہ کون سے صحابی رسول تھے جو پیغمبر اسلام کے دور سے لے کر امام محمد باقر علیہ السلام کے دور تک زندہ رہے اور رسول خدا کا سلام امام محمد باقر علیہ السلام تک پہنچایا جواب حضرت جابر بن عبداللہ انساری سوال غدیر کے روز کی صحابی رسول نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر مولا علی کے ہاتھوں پر بایعت کی جواب حضرت سلمان فارسی سوال رسول خدا نے یہ جملہ کی صحابی کے لئے فرمائے تھا کہ جسے حضرت عیسیٰ جیسا زہد دیکھنا ہو وہ انہیں دیکھ لے جواب حضرت ابو ذر غفاری کے لئے آیت اللہ شیخ عبدالکریم حائری دیگر طلبہ کے ساتھ جمع کر مصیبت اہل بیعت پڑھتے اور طلبہ کے ساتھ مل کر خوب ماتم کیا کرتے تھے سوال وہ کون سے صحابی رسول تھے جنہوں نے یہ خبر دی تھی کہ رسول خدا نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے جو آخری چیز پی تھی وہ دودھ تھا جواب حضرت امار یاسر سوال وہ کون سے صحابیت تھیں جنہوں نے مسلمہ قذاب جھوٹے نبی کو قتل کیا تھا جواب نصیبت الانساریہ سوال بتائیے وہ کون سے صحابیت تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام سے اپنی سخت بیماری کے وجہ سے کربلا میں حاضر نہ ہونے پر معافی طلب کی تھی جواب حضرت سوحان بن ساسا ابن سوحان امام نے ان کی معذرت قبول کی دی اور ان کے والد کے حق میں دعا خیر فرمائی تھی سوال بتائیے یہ الفاظ کس عظیم شخصیت کے این آنہ کے شہر مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا کیونکہ ہم بڑی مصیبتیں اور حسرتیں لے کر آئے ہیں جواب یہ الفاظ بی بی ام کلسون کے ہیں سوال بتائیے میسے میں تمار اور حضرت مختار میدان کربلا میں امام کی افواج میں کیوں موجود نہ تھے جواب یہ دونوں اور کئی ہزار مخلش شیعہ اس وقت ابن زیاد کے قید قانوں میں تھے سوال بتائیے مولا علی علیہ السلام نے اپنے ایک فرزند عثمان کا نام کس صحابی رسول کے نام کی مناظبت سے عثمان رکھا تھا جواب حضرت علی علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں نے ان کا نام اپنے دینی بھائی عثمان ابن مزعون کے نام پر رکھا ہے سوال بتائیے حضرت عثمان ابن علی کی شہادت کہاں واقع ہوئی جواب واقع کربلا میں امام خمینی روزانہ دن میں تین سے پانچ مختلف عقاد میں تلاوت قرآن کیا کرتے تھے اور رمضان میں تین بار قرآن ختم کیا کرتے تھے اخلاقیات سوال چچی سے صلح رحمی کرنے کی وجہ سے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی ایک صحابی کی عمر میں خدا نے کتنے سال کا اضافہ کیا جواب بیس سال کا سوال حضرت موسیٰ کے دور کے ایک قسائی کو کس عمل کی وجہ سے جنت میں خدا نے حضرت موسیٰ کا پڑوسی بنایا جواب ماں کا عزت و احترام اور ان سے نیکی کرنے کی وجہ سے سوال بتائیے یہ ترجمہ کس سورے کی آیت قرآنی کا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اسے بہت اچھا عجر ملے گا ہم اپنے معاملات میں اسے نروی کے ساتھ بات کریں گے جواب سورہ قحف کی آیت نمبر اٹھاسی سوال کس عمل کی وجہ سے خدا تمام برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے جواب توبہ کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک ذرہ برابر بھی ہمارا ظاہر باطن سے بہتر ہو تب بھی کام خراب ہو جائے گا سوال بڑے بڑے قبیرہ گناہوں سے بچنے کا قرآن میں کیا فائدہ بتایا گیا ہے جواب خدا اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو بخش دے گا سوال حضرت سلمان کے ایک صحابی کی عمر میں ایک صحابی کی عمر میں خدا نے کس نیکی کی وجہ سے پچاس سال اضافہ کیا جواب صدقہ دینے کی وجہ سے سوال نئے نے گناہ کرنے کا حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے کیا نقصان بتایا ہے جواب خدا انہیں نئے نئے بلاؤں میں مبتلا کر دیتا ہے سوال وہ کونس سے رشتدار ہیں جن کے چہرے کی طرف محبت سے نگاہ ڈالنے پر خدا ہر نگاہ کے بدلے ایک قبول شدہ حج کا ثواب لکھتا ہے خواہ وہ ایک دن میں سو بار نگاہ ڈالے جواب والدین سوال پیغمبر اسلام کے قول کے مطابق وہ کونسا حمل ہے جو گناہوں کو اس طرح گھلا دیتا ہے جیسے دوب بیرف کو جواب خوش اخلاقی سوال بتائیے امام حسن علیہ السلام کس نیکی کو انجام دینے کے لیے اپنے اعتقاف سے بہار آ جاتے تھے جواب مومن کی حاجت روائی کرنے کے لیے سوال مومن کی حاجت روائی کا حضرت امام حسن علیہ السلام نے کیا ثواب بتایا تھا جواب نو ہزار سال کی ایسی عبادت کا ثواب ملتا ہے جس کے دنوں میں روزہ اور رات کو شبیداری کی ہو سوال وہ کونسی چیز ہے جس کے لیے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہر بیماری یہاں تک کے موت کے لیے بھی شفا ہے جواب دعا سوال قطع رحمی کا سب سے بڑا دنیاوی نقصان کیا ہے جواب اسے بہت جل موت آ جاتی ہے بہت زیادہ چھوٹیاں بہت زیادہ چھوٹیاں کرنے کے بعد جب طلبہ آیت اللہ حسین برو جردی کے پاس شہریہ لینے گئے تو آپ نے ہی کہہ کر منع کر دیئے کہ مجھے جہانم میں جانا قبول نہیں ہے سوال ایک علمی مجلس یا درس میں آزر ہونے کا ہونے کا روایت میں کیا فائدہ ہے کیا فائدہ ہو سواب بیان ہوئے جواب ایک ہزار تشہیر جنازہ ہزار بیمانوں کی آیادت ہزار راتوں کی عبادت ہزار دنوں کی روزے ہزار درہم صدقہ اور ہزار سنتی حج کرنے کا سواب ملتا ہے رسول قدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال وہ کونسا گھر ہے جس کے متعلق حضرت امام جعفر صادق اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہاں رہنے والے ناگانی موت سے محفوظ نہیں رہ سکتے اور وہاں دعا قبول نہیں ہوتی جواب جس گھر میں گانا بجانا ہو سوال واجب نمازوں کو تاخیر سے ادا کرنے کا کیا نقصان حضرت امام زینولہ عبدین علیہ السلام نے بتایا ہے جواب دعایں قبول نہیں ہوتی سوال سفر محراج پر رسول خدا نے ایک عورت کو دیکھا جس کو الٹا لٹکا کر عذاب دیا جا رہا ہے اس کا گناہ کیا تھا جواب وہ عورت بے پردہ رہا کرتی تھی سوال اس عورت کا کیا گناہ تھا جو زبان سے لٹکی ہوئی تھی اور اس کے حلق میں کھولتا ہوا پانی ڈالا جا رہا تھا جواب وہ اپنی زبان سے شوہر کو تکلیف پہنچاتی تھی سوال وہ کونسی گناہ گار عورت تھی جو اپنے جسم کو نوچ نوچ کر گوشت کھا رہی تھی جواب میک اپ کر کے نامحروموں کے سامنے والی عورت سوال وہ کونسی عورت تھی جس کے ہاتھ پاہ بندے ہوئے تھے اور اس پر سانپ اور بچھو مسلط تھے جواب بے نمازی عورت آیت اللہ مرشی نجفی کسی نامحروم عورت کو دور سے آتا دیکھ کر اپنے چہرے پر عباد ڈال لیا کرتے تھے سوال وہ کونسی عورت تھی جس کا سر خنزیر کا اور جسم گھدے کی طرح تھا جواب گانے گانے والی عورت سوال بتائیے یہ قول کس معصوم کا ہے کہ شرابی پر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ خدا کو بھی نہیں پہچانتا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال جس نے حرام کا ایک لغمہ کھایا رسول خدا کی حدیث کی مطابق اس کے کتنے دنوں کی نماز قبول نہیں ہوتی جواب چالیس دن کے قوال نہ بنو فال بنو باتیں نہ بنو کام کرو آیت اللہ بہجت سوال کیا یہ بات صحیح کہ خانے کعبہ کے سہن میں ستر سے زائد انبیاء کی قبول موجود ہیں جواب جی ہاں سوال مکہ میں مستقل رہنے والے جو حج کرتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے جواب حج قرآن سوال بتائیے کعبے کی زینت کس عمل کو کہا جاتا ہے جواب تواف کو سوال بتائیے کعبے کا زیور کسے کہا جاتا ہے جواب غلاف کعبہ کو سوال بتائیے شراب الابرار نیک لوگوں کا مشروب کس مشروب کا کہا جاتا ہے جواب زمزم کو سوال زیوف الرحمان خدا الرحمان کے مہمان کن افراد کو کہا جاتا ہے جواب خانے کعبہ کے ظاہرین کو یعنی حج و عمرہ ادا کرنے والوں کو سوال تیبہ مدینہ کا مشہور نام ہے بتائیے تیبہ ایک اور مشہور چیز کا نام بھی ہے جواب زمزم سوال بتائیے کعبتین کن دو مقدس مقامات کو کہا جاتا ہے جواب خانے کعبہ اور بیت المقدس کو آیت اللہ بحجت فرماتے تھے کہ ابھی کوئی حرف ہمارے موں سے نہیں نکلتا مگر اس سے پہلے ہی وہ امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچ جاتا ہے اسلامی استلاحات سوال رد موظالم کی سے کہتے ہیں جواب اگر مال کا مالک معلوم نہ ہو تو حاکم شرعہ یا اس کے وکیل کی اجازت اس مال کو مالک کی طرف سے صدقہ کیا جاتا ہے اس کو رد مظالم کہا جاتا ہے سوال دیت کسے کہتے ہیں جواب وہ مال جو کسی کو جسمانی نقصان پہنچانے کے بدلے دیا جائے سوال حرج کسے کہتے ہیں جواب ایسا نقصان یہ تکلیف جسے عام طور پر برداشت نہ کیا جائے سوال توضیل مسائل میں آنے والے یہ الفاظ مثلا ظاہر اظہر یا بعید نہیں ہے کہ کیا معنی ہے جواب ان سب سے مراد فتوہ ہے سوال آلات قمار کن چیزوں کو کہا جاتا ہے جواب جوے کے آلات کو انوکھی نصیحت شب گناہنے کبیرہ فسق و فجور سے بھرپور شادی کی تقریب میں شرکت کے شیطانی فائدے تمام بے پردہ خواتین جو شہزادی کونین کے دل کو دکھانا چاہیں وہ خوب میک اپ اور بھڑک کیلے لباس کے ساتھ نامحروموں کے درمیان بن سور کے آ سکتی ہیں وہ تمام مرد جو اسراف و تبزیر کے شیطانی میڈل حاصل کرنا چاہیں اس تقریب میں دل کھول کا فضول خرچی کر سکتے ہیں گانے و موسیقی کے دلدادہ اس تقریب میں بیک گراؤنڈ موسیقی سننکا نفاق کی کھیتی دل میں اگا سکتے ہیں نمود و نمائش کے دلدادہ ریاکاری کے لانتی توق گلے میں لٹکانے کے لیے اپنی دولت و جاہ کو خوب ظاہر کر سکتے ہیں نکاح میں دعاوں کی قبولیت کے دروازوں کو بند کروانے اور عائم معصومین علیہ السلام کی ممکنہ آمد کو روکنے کے لیے اسی تقریب میں مکس گیدرنگ کروانا بہت ضروری ہے تقریبی نموست کو بڑھانے کے لیے غریب رشداروں کی شرکت ممنوع قرار دی جا سکتی ہے فضول وقت کو ضائع کرنے اور کروانے کا اس سے زیادہ نادر موقع مشکلی سے دستیاب ہو سکتا ہے اگلے دن کی نماز فجر کو ضائع کروانے کے لیے لیٹ نائٹ تقریب کو فروغ دینا بہت ضروری ہے شادیوں میں فضول خرچی اور غیر ضروری اخراجات کے لیے سودی قرضے لے کر اللہ سے جنگ کرنے کا یہ انتہائی نادر موقع ہے ایسے تقریب کا انقاط کر کے شادیوں کو مشکل بنا کر لڑکیوں کو گھر بیٹھا کر بڑا کرنے کی پالیسی میں آپ بھی حصے دار بن سکتے ہیں اس تقریب کا انقاط یوں بھی ضروری ہے کہ اس منوس اثرات دولہ دولن کی آئندہ زندگی اور اور اولاد پر بھی اثر انداز ہوں اور گھر جہنم کا نمونہ اسی دنیا میں نظر آئے آنے والا ہر لمحہ موت سے قریب کر رہا ہے ایسا نہ ہو کہ ان گناہوں کی حسرت لے کر دنیا سے چلے جائیں لہٰذا شیطان کی خوشنودی کے لیے فوری اقدام کیجئے اور اس تقریب میں گناہوں کا کوئی موقع حاصل جانے نہ دیجئے منجانی ادارہ ترویج منکرات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی خوشی نصیب ہو تو سازو باجے کے ذریعے اسے خدا کی ناراضی کا سبب نہ بننے دو عالم پہچانی ہے نمبر ایک آپ بحلول سانی کے نام سے مشہور ہے نمبر دو آپ کی پوری زندگی ظالم مکمرانوں کے خلاف احتجاج کرتے گزری زندگی کے تقریب ان 32 سال قید خانوں میں گزرے نمبر تین اپنے حافظے کے متعلق آپ خود فرماتے تھے کہ اس وقت پوری دنیا میں میرے جیسا قویل حافظہ کوئی نہیں ہے یہ بات آپ تحدیث نعمت کے طور پر کہا کرتے تھے نمبر چار آپ کو قرآن و احادیث و دعاوں کے علاوہ دھائی لاکھ اشار زبانی یاد تھے نمبر پانچ وہ خود کہا کرتے تھے کہ میں نے پوری زندگی میں کوئی مقروح کام بھی انجام نہیں دیا نمبر چھے آپ نے امام خمینی کی محبت میں جو اشار کہے وہ آج خمینی نامہ کے نام سے مشہور ہیں نمبر ساتھ آپ کبھی کبھار پاکستان بھی آیا کرتے تھے عالم پہچانی ہیں جواب ہے اس کا آقا تقیب بحلول مجاہد پہچانی ہیں آپ وہ شخصیتیں جس کو اسرائیل نے اپنا دشمن نمبر ایک قرار دیا ہے آپ لبنان کی مشہور تنظیم ہزباللہ کے سگریٹری جنرل ہیں اس وقت آپ کی عمر مبارک پچاس سال ہے دو ہزار دس میں مجاہد پہچانی ہے یہ ہے مجاہد سید حسن نصر اللہ بتائیے یہ کون سا گناہ ہے کہ جس کا کرنے والا قرآن آیت کی روح سے ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا گناہ پہچانی ہے کسی مومن کی غیبت کرنا مسجد پہچانی ہے یہ مسجد اسپین میں واقع ہے اب یہ مسجد نمازوں کے لیے نہیں بلکہ سیاہوں کی تفریق کے لیے کھولی جاتی ہے علامہ اقبال اس مسجد کی حالت دے کر رو پڑے اور سن 1931 میں اس مسجد میں ازان دی نماز پڑی اور اس مسجد پر نظم بھی لکھی اب اسپین کے مسلمانوں کو بھی اس مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے مسجد پہچانی ہے اور مسجد ہے مسجد کرتبہ بتائیے مقدس مقامات پہچانی ہے بتائیے خان کعبہ کے اس رکن کا نام کیا ہے جس کا رخ ملک یمن کی جانب ہے جواب اس کا رکن یمانی بتائیے سرزمین کربلہ پر یہ کون سا مقدس مقام ہے جواب خیمہ گاہ حسینی سکرات موت کے وقت کیے جانے والے عمال قبلہ اور رخ کر دیں کلماتِ وسیعت پڑھوا دیں خدا پر حسنِ زن رکھنے کی نصیت کریں تلقین کریں خدا پر حسنِ زن رکھنے کی تلقین کریں کلمہ پڑھوا دیں بارہ آئمہ کی امامت کا اقرار کروا دیں سرحانِ دعاِ عدلیہ پڑھتے رہیے ایسے مقام پر لے جائیں جہاں وہ گھر میں اکثر نمازیں پڑھتے تھا آیتِ القرصی سورہ یاسین سورہ وصفات سورہ احضاب سورہ سعاد کی تلاوت کریں مریض کو تنہ نہ چھوڑیں مریض کے پاس رونا و چیخ و پکار نہ کریں مریض کے ہاتھ پاؤں کی حرکت روکنے کی کوشش نہ کریں مریض کے سرحانے زیادہ باتیں نہ کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عالم یا طالب علم مسلمانوں کی آبادی سے گزر جائے اگرچہ وہاں کھاناں تک نہ کھائے اور پانی تک نہ پیئے صرف ایک طرف سے داقل ہو کر دوسری طرف سے نکل جائے اللہ اس آبادی کی قبور سے چالیس دین تک عذاب ہٹا لیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علماء کی مجالس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کیا کرو خواہ تمہیں وہاں گھٹنوں کے بل چل کر جانا پڑے کیونکہ اللہ مردہ دلوں کو نور حکمت کے ساتھ اس طرح زندہ کرتا ہے کہ جس طرح موصلہ دار بارش بنجر زمینوں کو زندہ کرتی ہے بارشنابام بارش بنجر زمینو بارشMon بارش بنجر زمینapan نظر زمینو